موسلمان بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتے ہیں کیا یہ حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں اور تین دن تک گفتگو نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے عمل کو مردود کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک یہ بات نہیں کریں گے تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا لقمان صاحب پشاور سے یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ تو میرے علمیں نہیں ہیں لیکن دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن تین راتوں سے زیادہ بات چید بند رکھے قطع کلامی کرے تو بعض دفعہ انسان کی ناراضی ہو جاتی ہے اور اس کی بیس پر انسان تھوڑا سا مو بناتا ہے تو وہ اجازت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت تین دن تین راتیں بیان کی اس سے زیادہ نہیں ہاں اگر کوئی بہت سنگین نویت کا مسئلہ ہے اور بہت ہی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر اس میں اجازت ہے کہ آپ اس ظلم کی تلافی کے لیے اس میں اپنا بائیکارٹ کے لیے زیادہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں یہ عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نورملی انسان میں اونچنیچ ہو جاتی ہے لیکن اگر واقعی کوئی بہت ایسی ظلم کی نویت ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کسی سے تعلق رکھنے میں فساد کا اندیشہ بہت زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں آپ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ خود فیصلہ نہ کریں بعض دفعہ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں حقیقت میں آپ مجبور نہیں ہوتے بلکہ آپ کے اپنی ایک بوز ہوتا ہے کینہ ہوتا ہے جو شریعت پسند نہیں کرتی کینہ اور بوز کو آپس کے تعلقات کو شریعت نہیں چاہتی ہے کہ لوگ خراب کریں تو اس لیے ایسی صورت میں کسی صحیح عالم کو اپنے حالات بتا کے یہ بتانا چاہیے کہ کیا ایسی صورت میں میرے لیے اپنے مسلمان بھائی سے مکمل بائیکارٹ اور مکمل قطع تعلق جائز ہے یا نہیں ہے تو یہ پوچھ لینا چاہیے لیکن نورملی جو ہے عام حالات میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ناراض ہیں تو تین دن اس سے زیادہ پھر نہیں اس میں پھر گناہگار ہوں گے